نمازکار ارون کجریوال کی سرکار کے تیسرے منتری پہلے ستین جین پھر اس کے بعد منیشے سے ہو دیا اب کائلاش گہلو گھوٹالے میں پاس رہے ہیں ڈی ٹی سی کے لیے بسوں کی خرید کا جو گھوٹالہ ہے اس کی جانچ کے آدیش لیفٹیننٹ گورنر نے سی بی آئی کو دے دیا اب سی بی آئی اس معاملے کی جانچ کرے گی اس کے سی بی آئی جانچ کا آدیش ہوتے ہی ارون کجریوال کی اور سے ان کی سرکار اور پارٹی کی اور سے صفائی آئی کہ ہم نے تو وہ ٹینڈر ہی رد کر دیا تھا جب ٹھیکا ہوا ہی نہیں تو گھوٹالہ کیسا ہوا بات سننے میں بڑی صحیح لگتی ہے بھائی جب خرید ہوئی ہی نہیں تو گھوٹالہ کیسا ہوا سوال یہ ہے کہ گھوٹالے کی تیاری تھی اور پوری تیاری ہو چکی تھی اور رکا کیوں رکا اس لیے کہ در گئے درے کیوں وہ سب بتاتا ہوں ہوا یہ کہ دی ٹی سی کی ایک ہزار بسوں کی خرید کے لیے ٹینڈر جاری ہوا ٹینڈر میں ایسی شرطیں رکھی گئیں جس سے بڑی کمپنیاں ٹاٹا، اشوک لے لینڈ یہ سب کمپنیاں باہر ہو جائے ایک چھوٹی کمپنی بہت کم جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اس کو ٹینڈر دینے کی تیاری پوری ہو گئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تین سو کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالہ تھا یہ آروپ ہے آروپ اس لیے اس لیے ثابت کرنا مشکل ہے کیونکہ ٹینڈر ہوا نہیں مطلب ٹھیکا ملا نہیں لیکن ٹینڈر کی شرطوں کے آدھار پر یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ گھوٹالے کا ارادہ تھا اور تیاری تھی ہوا یہ کہ اس کے لیے ایک ڈی ٹی سی چیئرمنٹ چاہیے تھا پلائیبل جو اروند کیجریوال کے کہے مطابق جہاں وہ کہے وہاں دسکت کر دے اور ان کی پارٹی میں جو منتری ہیں وہ رو بورٹ کی طرح ہیں جہاں وہ بٹن دباتے ہیں وہاں وہ دسکت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اس لیے آئی ایس ادھیکاریوں نے جو چیئرمنٹ بنتے ہیں آئی ایس ادھیکاری ہی بنتے ہیں ڈی ٹی سی چیئرمنٹ انہوں نے ان کو سمجھ میں آ گیا کی کیا ہونے جا رہا ہے انہوں نے ڈی ٹی سی چیئرمنٹ بننے سے منا کر دیا لیکن اروند کیجریوال کو تو یہ کرنا تھا ان کی سرکار کو جو ہے یہ سودہ کرانا تھا تو انہوں نے جو پریبھن منتری ہیں ڈی ٹی سی کا چیئرمنٹ بنا دیا اب آپ دیکھیں مجھے نہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ منتری ہی ڈی ٹی سی کا چیئرمنٹ ہو جائے اگر ہوا بھی تھا تو کس لیے ہوا تھا اور اب کس لیے کیا اروند کیجریوال نے اور یہ آپ کو بتا دیں ڈی ٹی سی کے ماملے میں آئی ایس ادھیکاری جو دلی کا ڈر کہہ دلی میں ہیں وہ کافی ڈرے ہوئے اس لیے بھی ہیں کہ اکتیس مارچ اور ایک اپریل کی آدھی رات کو دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں جب دلی سے مزدوروں کو کرونا کے سمیں ڈی ٹی سی کی بسوں میں بھر کر ڈی ٹی سی کی بسوں میں بھر کر ڈی لی کے بارڈر پر چھوڑا گیا تھا اس کی جانچ ہو رہی ہے ابھی تک کہ ڈی ٹی سی ادھیکاریوں نے ایسا کس کے کہنے پر کیا کیسے کیا اب وہ جانچ بڑی دیوی نفتار سے چل رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ڈی ٹی سی کے اس سمیں کے چیئرمن اور اس کے علاوہ دو اور ادھیکاریوں کے خلاف جانچ چل رہی ہے تو اس لیے بھی سجگ ہیں اور جو گھوٹالے آم آدمی پارٹی کے آ رہے ہیں اس کے کارن بھی ادھیکاری جو ہے تھوڑا چوکرنا ہے کہ ہم نہ فنس جائے کیونکہ یہ تو اپنا راجنیتک لڑا ہی لڑیں گے اور بولیں گے کہ ہمارے کلاف پولٹیکل ویڈیٹا کے تحت ہو رہا ہے لیکن کہلاش گہلو پھنسیں گے تو کیا ارویند کے اجریوال بچیں گے یہ سوال ہے تو ہوا کیسے یہ ٹینڈر ہو گیا ٹینڈر جب ٹھیکا دیا جانا تھا اسی سمیں کہیں سے بات یہ لیک ہوئی اور کسی نے ایک RTI فائل کی کہ اس سے سمبندیت یہ جو ٹینڈر پروسس ہے اس کی جانکاری دی جائے تو کیجریوال کے سرکار نے کہا کہ یہ گوپنی دستاویج ہے یہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر LG کے ہاں شکایت ہو گئی کہ اس میں گھوٹالا ہو رہا ہے LG نے وہ فائل منگوا لیے مکہ منتری کو لکھا کہ DTC کی جو بسوں کی خرید ہو رہی ہے اس کی فائل مجھے بھیجی جائے اب ان کو سمجھ میں آیا کہ معاملہ فس گیا ہے اب اس میں بچنے والے نہیں ہیں اور یہ گھوٹالا سامنے آ جائے گا سب فسیں گے تو LG نے فائل مانگی اور ان کو فائل بھیجنے کی بجائے وہ پورا کانٹریکٹ ہی رد کر دیا تو آپ سمجھئے گھوٹالے کا طریقہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اروند کے جریوال اور ان کی پارٹی آم آدمی پارٹی برشتا چار ویرودھی اندولن سے نکلی ہوئی پارٹی ہے اور اس نے یہ تیہ کیا ستہ میں آنے کے بعد کہ وہ پرانے جو ٹرڈیشنل طریقے تھے برشتا چار کے ان طریقوں سے برشتا چار نہیں کرے گی وہ اپنے نئے طریقے ایجاد کریں گے تو وہ اپنے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں ایک سائز پولیسی اس کا ایک ادارن تھا اور اس کے علاوہ جو سکولوں میں سکول کے کلاس رومز کے رینویشن کا ماملہ ہے اس کی بھی اے سی بی سے جانچ کی کہ آدیش ال جی نے دے دی ہے تو سرکار پوری طرح سے اربین کیجریوال کی برشتا چار کے آروپوں میں گرتے جا رہی ہے تو یہ جو ڈی ٹی سی بس گھوٹالا ہے اس میں کہلاش گہلو تو نہ پیں گے گی اس کی آنچ اربین کیجریوال تک بھی آئے گی آپ یہ جان لیجئے کہ دلی کی سرکار میں کسی منتری کی کوئی حیثیت نہیں ہے منیش سعودیہ کو ایک بار کو آپ اپواد مان لیں باقی سب منتری جو ہے وہ روبوٹ کی طرح ہے وہ کیول مہر ہے جن کو اربین کیجریوال اپنی سکدہ کے مطابق لگاتے ہیں تو ڈی ٹی سی بس گھوٹالا ایک سائنس پالیسی کے بعد ڈی ٹی سی بس گھوٹالا پھر جو ہے کلاس روم کے رینویشن میں ہوا گھوٹالا یہ سب گلے کی پھانس بنتا جا رہا ہے اربین کیجریوال کے اور آپ مان کر چلئے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے اس سرکار کا اس پارٹی کا تو بھرشتہ چار ویروڈی آندولن سے نکلی پارٹی بھرشتہ چار کے دلدل میں ڈوب رہی ہے تو آج کے انگ پہ اتنا ہی اگلے انگ پہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجے نمسکار